باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نظر نہیں آتی تھی آپ جو شائی خزانے سے کسی قسم کا وظیفہ قبول نہیں کرتے تھے جبکہ وقت کے بہت سے علماء شائی خزانوں سے جو مرات لینے کو جائز سمجھتے تھے اور اس کو وصول کرتے تھے لیکن امام عظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی وقت کے خلفہ اور وقت کے شائی خزانے سے کوئی ہدیہ کوئی نظرانہ قبول نہیں کرتے تھے یہی وجہ کہ وہ اپنی حق بات کرتے تھے اور حق کے اوپر قائم رہتے تھے اور حکومتوں کا اور وقت کے سربراہوں کا کوئی اثر نہیں لیتے تھے اس کے لئے سے ان پر آزمیشے بھی آئیں اور اس قدر آزمیشے آئیں یہاں تک کہ آخر وقت جب آیا ہے تو آپ کو جہو وقت کے خلیفہ نے جیل کے اندر آپ کو ڈال دیا یہاں تک کہ آپ کا جنازہ جیل سے نکلا یعنی آپ کی شہادت جیل میں ہوئی لیکن یہ حق کے احقاق کے لیے آپ نے اپنی جان کی بہار دی لیکن یہ وہ حق کو چھوڑا نہیں اس لئے آج اللہ کا عیسان ہے ان کا نام پورے عالم میں زندہ نظر آتا ہے لیکن ساتھ سے کرنے والے ان کو کوئی جانتا نہیں ہے تو یہ آپ کا یہ انداز تھا یہاں تک کہ وقت کا گورنر حبیرہ نامی گورنر تھا آپ کے دور میں اسے یہ کہا بھی کہ آپ میرے پاس آتے جاتے رہا کریں آپ کبھی موقع نہیں دیتے تو حضرت فرمایا کہ میں تمہارے پاس آئے جا کروں گا تم مجھ پہ احسان کرو گے میں تمہارے احسان اور تمہاری خدمت کے نتیجے میں میری نگاہیں چکیں گی کبھی حق بات کہنے کا موقع آئے گا تو حق نہیں کہے پاؤں گا اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو دولت ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور میرے پاس جو دولت ہے وہ تم جوری کر نہیں سکتے ہو ظاہرہ تمہارے پاس ظاہری دولت ہے اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضرت کو اللہ تعالی نے مالدار بنا رکھا تھا وقت کی تجارت آپ کے پاس تھی اور ریشم کا کپڑا آپ کا جو مصر تک جاتا تھا اور جب خوب یہاں تک کہ آپ نے وقت کے علماء کا چالیس علماء کو بورڈ بنا رکھا تھا ان سب کی تنقائیں آپ کے اپنے خزانے سے جاتی تھی تو فرمایا کہ تیری دولت کی مجھے ضرورت نہیں لیکن مجھے اللہ نے جو دولت دیا یعنی علم کی دولت ہے وہ تو چوری نہیں کر سکتا یہ جو گورنہ حبیرہ سے کہا اور ایک وقت واقعہ بھی پیش آیا کہ خلیفہ منصور خلیفہ منصور وقت کا خلیفہ تھا تو اس کو ایک مسئلہ پیش آیا اس نے آپ کو دربار میں بلایا آپ دربار میں چلے گئے تو دربار میں جب گئے تو اس نے آپ سے مسئلہ پوچھا پردے میں جو ہے وہ اس خلیفہ منصور کی بیوی تھی اور وہ خلیفہ منصور آپ سے سوال کر رہا ہے سوال یہ کر رہا ہے کہ ایک مرد کے لیے کتنی شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو امام اعظم ابو انیفہ رہیم اللہ تعالی نے فرمایا کہ چار شادیوں کی اجازت ہے جیسی اس نے یہ سنا تو پردے کی طرف مو کر کے کہنا کہ سنتی ہو امام صاحب کیا فرمانے کیا سنتی ہو کیونکہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ خلیفہ منصور اور کی بیوی کا آپس میں تنازہ چلا اور تنازہ جب چلا تو بیوی نے خلیفہ منصور سے یہ کہا کہ تم انصاف نہیں کرتے ہو تم عادل اور انصاف نہیں کرتے ہو تم ظلم کرتے ہو اس پر اس نے کہا ٹھیک ہے تم جہاں آپس میں کسی کو سالس مقرر کر لو سالس آ کے فیصلہ کرے کہ میں انصاف کرتا ہوں کی نہیں کرتا اس پر جہاں احلیہ نے یہ کہا کہ پھر امام اعظم ابو حنیفہ کو بلاؤ کیونکہ وہ حق فیصلہ کریں گے ان کو بلاؤ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رہیم اللہ تعالی کو تب ہی دربانے بولایا گیا اور یہ بات چیت ہو رہی ہے تو اب خلیفہ منصور نے بیوی سے کہا کہ سنتی ہو تو بیوی نے جوا دی ہاں سن لیا سن لیا میں نے یہ بات کہی اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رہیم اللہ تعالی نے خلیفہ منصور کی طرف متوجہوں کے فرمایا کہ چار بیویوں کی اجازت تو ہے لیکن اس شخص کو اجازت ہے کہ جو عدل اور انصاف کرے جو عدل اور انصاف کرے چاروں کے در میں عدل اور انصاف کرے اگر عدل اور انصاف کرنے کا اہل نہیں ہے تو پھر ایک ہی شادی پر ایک ہی بیویوں پر اکتفا کرے وہ دو یا تین یا چار شادیاں کرنے کی زیمت نہ کرے عدل کرنا ضروری ہے یہ بات کہی اور ظاہر ہے کہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ دو یا تین چار شادیوں کو قرآن نے بھی جو ہے وہ عدل کے ساتھ مشہورت کیا ہے کہ اندر کے درمان عدل کرنی ہے یہ نہیں کہ ایک شادی کو جو ہے وہ کل معلقہ کر کے چھوڑ دیا اور دوسرے کے اندر لگے پھر دوسری کو بیچ میں لٹکایا رکھا تیسری شادی کر لی اور حقوق کی ادائی کی اندر کوتائیاں لگتی ہیں تو اس کے بارے میں تو حدیث پر وعید آتی ہے کہ جیس کی دو بیویوں ہوں گی وہ اس حال میں جو ہے وہ آئے گا محشر میں اللہ کے سامنے اس کا ایک کندہ جھکا ہوگا اور یوں معذوروں کی طرح وہ اللہ کے سامنے آئے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب کتاب کریں گے اگر تو دونوں بیویوں کے درمیان دنیا میں اسے عدل و انصاف سے کام لیا ہوگا تو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفیث کو بحال کر اس کو جنت میں داخل کر دیں گے لیکن اگر اس سے دونوں بیویوں کے درمیان جو عدل و انصاف کا فیصلہ نہ کر رکھا ہوگا بلکہ دنیا میں ظلم کر رکھا ہوگا ایک کو زیادہ دوسری کو کم یہ کر رکھا ہوگا تو ظلم ہوگا تو اللہ اسی طرح جس طریقے سے وہ ٹیڑا ٹیڑا آئے گا اسی حال میں اوندے مو اللہ جہنم میں ڈلوا دیں گے اتنی خطرناک بات ہے آج شوق تو چڑھتا لوگوں کو کہ جی وہ دوسری شادی ہو جائے تیزی شادی ہو جائے بڑی بات ہے ایک اس موالوں بڑی بات ہے لیکن یہ کہ وہ دوسری تیزی کا شوق ظاہر کرتے ہیں لیکن وہاں اتنی سنگینی ہیں کہ کل روز قیامت میں اوندے مو جہنم میں گرے گا اس نہ انصافی کے نتیجے میں عبادتیں آپ کی مو پہ مار دی جائیں گی اور جناب آپ اس شکر پہ پکڑے جائیں گے تو بہتر یہ کوئی سو سمجھ کے کریں اس لئے فرمایا کہ عدل و انصاف تو خلیفہ منصور سے یہ کہا کہ عدل و انصاف جو وہ شرط ہے عدل و انصاف اگر کرتا ہے تو کرے نہیں تو پہ ایک پہ اقتفا کرے یہ بات گئی اس کے بعد جب مجید برخواست ہوگی تو امام صاحب واپس گھر آ گئے تو وہ اہلیہ بڑی خوش ہوئی خلیفہ منصور کی کہ یہ عدل و انصاف کی تعلیم اس خلیفہ منصور کو دی کیونکہ یہ کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا اس نے پچاس ہزار پچاس ہزار درہم کے توڑے جو ہیں وہ جو ہے وہ تھیلیاں جو پچاس ہزار درہم کی توڑے جو ہے وہ آپ کو حدیعہ بھیجے وہ آدمی آیا اور آپ کو حدیعہ پیش کیا آپ نے کہا یہ کیا ہے کہ ایک خلیفہ منصور جو ہے اس کی اہلیہ نے خوش ہو کر آپ کو یہ حدیعہ پیش کیا ہے اور اس نے کہا کہ آپ کی جو باندی جو ہے آپ کی غلام جی ہے وہ آپ کو سلام پیش کرتی ہے اور آپ نے جو حق بات خریفہ منصور کے سامنے کہی ہے میں اس حق بات پر خوش ہو کر آپ کو یہ نظر آنا پیش کر رہی ہوں تو امام ابو عنیف رحم اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو کہو کہ یہ واپس لے جائے اس لئے کہ میں نے جو حق بیان کیا ہے میں نے کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں میں نے اللہ کے رضا کے لیے حق کو بیان کیا ہے جو حق تھا میں نے اس کی تائید اور سپورٹ کر کے بیان کیا ہے مجھے جو ہے کسی کو خوش کرنا مقصود نہیں تھا کہ میں اس دولت کو حاصل کروں لہذا وہ اپنے نظر آنا قبول نہیں کیا اور یہ کہا کہ میں حق بیان کرتا ہوں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں یہ ان کو شان حاصل تھی اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ امام عاظم ہیں اور پورے عالم کے اندر آج یہ سب سے زیادہ پیروکار اگر کسی کی ہیں سب سے زیادہ فالور ہیں تو امام عاظم ابو حنیفہ کے ہیں تو اس لیے کہ ان کی انٹینشن پھر ان کا عمل ان کا علم پر تثبت اس کا عالم آپ کے سامنے ہے اس لیے اور وقت کے علماء کے درمیان ان کی کیفیت اور شان ہی الگ تھی علی کی ایک یونیک شان کی شخصیت تھی تو اللہ نے ظاہری طور پر بھی بڑا خوبصورت و حسین و جمیل بنا رکھا تھا باطری طور پر علوم و معرفت کی اس قدر گہرائی ان کے پاس تھی اور تحمل و بردباری ایسی کہ غصہ نہیں آتا محبت پیار کے ساتھ جواب دیتے ہیں اور اتنے دلائل اور قوت کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ وقت کے علماء اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے تو اللہ نے ظاہر باطن کے اعتبار سے اور علم و معرفت کے اعتبار سے ایسا کامل بنا رکھا تھا تب ہی تو امام عاظم تھے پورے عالم میں ان کا فیض پھیلا اللہ تعالیٰ امام عاظم ابو حنیفہ رحیم اللہ تعالیٰ کے درجات بلند کرے ان کے فیوز اور ان کے معرف سے ہمیں بھی نفع پہنچائے آمین یا رب العالمین